بسم اللہ الرحمن الرحیم کم لگنا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے آج کے پروگرام میں اس کی وجوہات اس کی علامات اور علاج پر بات کی جائے گی بھرک نہ لگنے کی وجوہات میں سر فیرست میتے میں زخموں کا ہونا گیس کا ہونا میتے کا کمزوب ہونا کھانا دیر سے حضم ہونا فرائی چیزوں کا فاسٹ فور کا زیادہ استعمال کرنا اگر آپ ذہنی طور پر پریشان ہیں خوف اور در کی کیفیت ہے تو پھر بھی آپ کو بھوک نہیں لگتی اسی طرح حاملہ خواتین کو بھی بھوک کم لگتی ہے یا نہیں لگتی اگر آپ کا جگر ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا تو پھر بھی آپ کو بھوک نہیں لگتی اس کے علاوہ کچھ ایسی عدویات ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کی بھوک مر جاتی ہے اگر آپ سارا سارا دن بیٹھ کر کام کرتے ہیں وارک یا ایکسرسائز نہیں کرتے تو پھر بھی آپ کو بھوک کم لگ سکتی ہے یہ تو تھی بھوک نہ لگنے کی وجوہات اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک نہ لگنے سے کون کونسی آرامات یا آپ کے جسم کے اندر کون کونسی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں ظاہر ہے جب آپ کو بھوک کم لگے گی آپ کم کھائیں گے تو اس سے آپ کا وزن کم ہوگا قوت مدافعات کمزور ہوگی آپ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مطلع ہو جائیں گے ہر وقت تھکاوت کا حساس رہے گا کوئی بھی کام کرنے کوئی دل نہیں کرے گا آپ کا بلڈ پشل کم ہو جائے گا خون کی کمی جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب مرحلہ آتا ہے علاج کا علاج میں ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ وہ بجا تلاش کریں جس کی وجہ سے آپ کو گھنک نہیں لگتی اور پھر اس کا علاج کریں خومیوبیتی میں بے شمار عدویات پڑی جاتی ہیں جن کو آپ علامات کے مطابق دکٹر کے مشورہ سے ہی استعمال کر سکتے ہیں خومیوبیتی میں جو سر فیرست دوائی ہے وہ ہے الفا الفا کیو یعنی اس کو آپ نے مہدر ٹنکچر میں لینا ہے بھوک بڑھانے کے لیے یہ ایک قدرتی دوائی ہے اگر آپ کو کھانے سے نفرت ہے بلکل کھانے کو دل نہیں کرتا ایسے مریض جو دولے پتلے ہوں جن کے پتھے کمزور ہوں جسمانی طور پر کمزور ہوں تو ایسے تمام لوگ الفا الفا کیو کو مہدر ٹنکچر یعنی کیو میں استعمال کریں اس کے دس دس قطرے کھانے سے تیس منٹ قبل آدھے کپ پانی میں استعمال کریں چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں ان کے لیے پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں انشاءاللہ بیچ سے پچیس دنوں کے استعمال سے آپ کو افاقہ محسوس ہوگا اگر ذہنی ٹنشن اور پریشانی کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی جذباتی صدمے غم فکر اور مایوسی کی کیفیت رہتی ہے تو پھر آپ اگنیشیا ٹو ہنڈرڈ دن میں دو مرتبہ پانچ پانچ قطرے استعمال کریں انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی اور آپ کی ذہنی ٹنشن بھی دور ہوگی اگر آپ کو بھوک جگر کی خرابی کی وجہ سے نہیں لگتی تو اس کے لیے ہمارے پاس بغائی ہوتی ہے چیلی گو میں اس کو آپ نے مدہ ٹنچر یعنی کیوں میں استعمال کرنا ہے اور اس کے بھی دست دست قطرے کھانے سے تیس منٹ قبل استعمال کرنے ہیں اگر آپ کو میدہ میں گیس کی وجہ سے بھوک نہیں لگتی تو اس کے لیے ہمارے پاس دوائی ہے نقص محمی کا اس کو آپ نے دھٹی طاقت میں دن میں تین مرتبہ پانچ پانچ قطرے استعمال کرنے ہیں اگر بد حضبوں کی وجہ سے آپ کو بھوک نہیں لگتی تو پھر آپ کی دوائی ہے اس کو آپ نے تھرٹی میں لینا ہے اور اس کے بھی پانچ پانچ قطرے تین ٹائم استعمال کرنے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمیوپیٹی میں بے شمار عدبیات ہیں جیسے نیٹرن میور ہے فاس فورس ہے چائنہ ہے لائکوپولیم ہے لیکن تمام عدبیات کو آپ ڈاکٹر کے مشورہ سے علامات کے مطابقی استعمال کریں گے یہ تھا میرا آج کا پروگرام بھوک نہ لگنے کے حوالے سے امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کومنٹس میں ضرور کیا کریں اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا دوبارہ کسی نئی مغرباتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر آزم ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ و السلام موسیقی